نمشکار میں ہوں پوانتیاگی راول گاندی نے دیش کی سنصد میں بھری صباح میں دیش کے پردان منتری نرندر موڈی پر بہت گمبیر آروپ لگائے اور انہوں نے یہ آروپ لگائے کہ موڈی جی جس جس دیش کی یاترہ میں جاتے ہیں وہ وہاں کا کونٹیکٹ ایک ادھوک پتی اڈانی کو دلوا دیتے ہیں اور انہوں نے کئی دیشوں کا نام لیتے ہوئے سیدھا سیدھا موڈی اور ان کی سرکار پر آروپ لگائے اسی طرح انہوں نے ایک کھل کر نام لیا اور انہوں نے کہا کہ ممبئی کا ائرپورٹ سنچالن کرنے والی کمپنی جی وی کے یہ جی وی کے کمپنی کے پاس کونگریس کے ٹائم میں اس کو ٹھیکا دیا گیا تھا لیکن موڈی کی سرکار نے ای ڈی کا ڈر دکھا کر اس ٹھیکے کو لے لیا اور اڈانی کو دلا دیا اب یہ اتنا بڑا گمبیر آروپ دیش کے پردھان منتری پر ہے اور ای ڈی پر بھی ہے اس کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد نشکاند دوبے نے وشیش ادکار ہنن کا نوٹس یہ لوگ سبا دیکھش کو دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بینہ ثبوتوں کے یدی دیش کے پردھان منتری پر یا کسی بھی سانسد پر کوئی سانسد آروپ لگاتا ہے تو اس کو ثبوت پیش کرنے ہوں گے اور راہل گاندی یدی اس ثبوتوں کو پیش کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ راہل گاندی کی لوگ سبا کی صدستہ رد ہو سکتی ہے جی ہاں ان کی سانسد ہی ختم ہو جائے گی وہ سانسد نہیں رہیں گے یہ تک بھی ہو سکتا ہے یدی اس میں کاروائی ہوئی تو دس صدست یہ سمیتی اب اس میں بنائی جا سکتی ہے لوگ سبا دیکھش لوگ سبا دیکھش اس میں کوئی فہنسلہ لے سکتے ہیں لیکن جس طرح کے آروپ راہل گاندی نے لگائے اتنا تو تیہ ہے کہ ان آروپوں میں کوئی دم نہیں ہے کیونکہ جی وی کے کمپنی کے جو وائس چیئرمن ہے جی وی سنجیو ریڈی انہوں نے باقاعدہ ٹی وی میں آ کر یہ بتا دیا ہے سارجنک روپ سے انڈی ٹی وی کے انٹرویو میں انہوں نے بول دیا کہ ہماری کمپنی کو اڈانی کو جو ہم نے ٹرانسپر کیا اپنے کرجے کے قارن کیا نہ کی سرکار کے دباؤں میں دوسرے جو راہل گاندی نے آروپ لگائے کہ ویدیش یاطرہوں میں موڈی جی جہاں جہاں گئے وہاں کے ٹھیکے دے دیے گئے اس پر جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ہیں روی شنکر انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کے ٹھیکے کی بات کی جاری ہے اس طرح تو دیش کے ادیوگ پتی اپنے حساب سے ٹھیکے لاتے ہیں جس میں سرکار کا کوئی رول نہیں ہے میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جن ائرپورٹس کی بات کی جاری ہے جن پورٹس کی بات کی جاری ہے خاص طور پر جیسے ازرائیل ہے ازرائیل پورٹس کی اگر بات کریں تو آٹھ گناہ بڑ زیادہ وہ لگائی تھی اڈانی گروپ نے اور اس لیے ان کو ملا ہے نہ کی موڈی جی نے ازرائیل کی سرکار کو کہا کہ بھئی آپ اڈانی جی کو یہ پورٹس کا سنچالن دے دو نہ کوئی ایسے دیتا ہے دیش کا معاملہ ہے ازرائیل جیسا دیش جو سرکشاہ پر سب سے زیادہ دھیان دیتا ہے وہ کسی کے کہنے سے ایسے کیسے دے دے گا موڈی جی نے بنا نام لیے سنسد کے اندر اس کا جواب بھی دیا کہ یہی کانگریس تھی جو یہ کہتی تھی کہ بھارت بہت کمجور کر دیا ہے موڈی سرکار جب سے آئی ہے بھارت کی استطیق کمجور ہو گئی ہے اور آج یہی کانگریس ہی آروپ لگا رہے ہیں کہ موڈی اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ کسی دیش کو فون کر کے کہہ دیتا ہے کہ ان کو آپ ٹھیکہ دے دو تو وہ دیش ڈر کے مارے ایک ٹھیکہ دے دیتے ہیں یہ ہسنے کی بات ہے لیکن راول گاندی کی مصیبتیں بڑی ہوئی ہیں اور اب ان کی صدستہ رد ہو سکتی ہے اگر کوئی کمیٹی بن کر جانچ ہوئی تو یا کسی ویپاری کا فیور کرتے ہیں اور ان کو جن جن دیشوں میں یاترہ کری ان کا ان کا ویپار بڑھا حالانکہ جو روی شنکر ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر ہیں اور وہ وکیل بھی ہیں انہوں نے سنسد کے اندر اس کا بیان کا کھلاسہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس طرح سے کئی ویپاریوں کو کانگریس کی سرکار میں بھی ٹھیکے دیئے گئے اور شروعات اس کی راجیو گاندی نے کی تھی لیکن بات اتنی نہیں ہے آپ دیش کے پردھان منتری کو سنسد کے اندر کھڑے ہو کر اگر بینہ سبوت کے کوئی آروپ لگاتے ہیں تو یہ بہت گمبیر مانا جاتا ہے اور ایسا یدی کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ ہماری سنسد کا پردھان ہے کہ یدی کوئی اس طرح کا انگرل آروپ لگاتا ہے جھوٹے آروپ لگاتا ہے اور وہ یدی کسی سانسد پہ بھی لگتا ہے تو اس میں آپ کو بتا دیں کہ یہ تیہ ہے کہ وشیش ادکار ہنن کا اس پر نوٹس دیا جاتا ہے دس لوگوں کی ایک کمیٹی بنتی ہے اور اس میں جو لوگ سبا عدیقش ہیں وہ اس کے عدیقش رہیں گے کمیٹی کے اور وہ جو کمیٹی ہے وہ یہ دیکھے گی کہ لگائے گئے جو آروپ ہیں کیا جس سانسد نے آروپ لگائے ہیں اس کے ثبوت اس کے پاس ہیں یدی وہ ثبوت صحیح مانے جاتے ہیں صحیح پائے جاتے ہیں تو تو کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر ثبوت صحیح نہیں ہیں تو اس ثانسد کے خلاب بشیش ادکار ہنن کے آروپ میں اس کی صدستہ تک بھی رد ہو سکتی ہے تو ایک بڑی بات یہ ہے کہ راہل گانڈی کی کیا اب سنسد کی صدستہ لوگ ثبوت کی صدستہ رد ہو جائے گی کیونکہ جو آروپ انہوں نے لگائے ہیں وہ کیول اخباروں اور نیو چینلوں کی رپورٹ کے آدھار پہ لگائے ہیں ہندن برگ ایک دس لوگوں کی ایک سنستہ ہے اور اس نے بھی جو آروپ لگائے ہیں اس نے سرکار پر بھی آروپ لگائے ہیں کہ اس کو جو ہے لون دلایا گیا اور لون میں جو ہے سرکار کے جو سنستان ہے ان سے ایس بی آئی سے لون ال آئی سی سے لون اور وہ دونوں باتیں جونت ثابت ہو چکی ہیں جو آروپ ہندنبرگ نے اڈانی پر لگائے تھے کہ ان کو جو ہے نیموں کو تاک پہ رکھ کر بینکوں سے لون دلائے گئے ایس بی آئی کے چیئرمن اس پر اسپشٹی کرن دے چکے ہیں کہ کوئی اس طرح کا لون نہیں دیا گیا کل جتنے ان کی الیجیبلٹی بنتی تھی اڈانی گروپ کی اس کا 50% لون دیا گیا اور وہ کل لون کے دیئے گئے کا پوائنٹ ایٹ ایٹ پرسنٹ یعنی ایک پرسنٹ سے بھی کم لون اڈانی گروپ کو دیا گیا ہے اور اسی طرح ال آئی سی نے اسپشٹ کیا کہ ال آئی سی کل اپنے ایس ایٹس کا 25% کیول شیئر مارکیٹ میں لگاتی ہے اور اس 25% کا بھی ایک پرسنٹ سے کم ہم نے اڈانی کے شیئر خریدنے میں پیسہ لگایا ہے یعنی دو آروپ تو بلکل جھونٹے صد ہو چکے ال آئی سی اور ایس بی آئی کے اب یہ جو آروپ لگا رہے ہیں کہ جس دیش میں وہ گئے اس کے علاوہ راہل گاندی نے ایک آروپ ممبئی ائرپورٹ کو لے کر لگایا تھا اور انہوں نے سیدھے سیدھے نام لیا تھا کہ ممبئی کا جو ائرپورٹ ہے اس کا ٹھیکہ جو ہے ابھی تک انہوں نے آروپ لگایا کہ جی وی کے کمپنی پہ تھا وہ کانگریس کے ٹائم میں دیا گیا اور جی وی کے کمپنی کے ٹھیکے کو ائرپورٹ کے سنچالن کو ای ڈی کا ڈر دکھا کر دباؤ بنا کر پردھان منطری نے اس کو آڈانی کو دلایا اب یہ اتنا گمبیر آروپ ہے کہ انہوں نے پردھان منطری پہ ہی آروپ نہیں لگایا انہوں نے ای ڈی کی سنستہ پر بھی آروپ لگا دیا اور اسی کا جباب موڈی جی نے سنستہ میں بھی دیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا کچھ بھی چلتا نہیں ہے تو آپ سرکار کو گالی دیتے ہیں آپ کے بھرشتہ چار کے اوپر کاروائی ہوتی ہے تو ای ڈی پر آروپ لگا دیتے ہیں چناؤں میں ہار جاتے ہیں تو ای وی ایم میں دوش بتا دیتے ہیں اس طرح کے آروپ بینہ ثبوت کے لگانا آپ سڑک پر کچھ بھی بول دیں میڈیا میں کچھ بھی بول دیں لیکن اگر سنست میں کھڑے ہو کر کوئی سانست اس طرح کا آروپ لگاتا ہے تو اس کے پاس ثبوت ہونا بڑا جروری ہے اب راہل گاندی اس آروپ کو لگا کر فنس گئے ہیں کیونکہ جی وی کے کمپنی کے آپ کو بتا دوں جو وائس چیئرمین ہے جی وی سنجیو ریڈی انہوں نے بقاعدہ انڈی ٹی وی چینل پر اپنے انٹرویو میں یہ اوپن لی کر دیا ہے کہ ایسا کوئی دباؤ کسی سنستہ کا سرکار کا یا ای ڈی کا نہیں تھا ہماری حالت ایسی تھی کہ ہمارے اوپر لون تھا اور ہم نے جو ممبئی ائرپورٹ کا سنچالن لیا تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک دوسرا ائرپورٹ بھی تھا اور اس کے قارن سے ہمارے پاس جو بینگلورو ائرپورٹ تھا وہ بھی تھا اور اس ٹائم میں کوویڈ آ گیا تھا کوویڈ کے قارن ائرپورٹ بند تھے کیونکہ لوگ ڈاؤن لگ گیا تھا اور اس میں ہمارا لون جو ہے ہم چکتہ نہیں کر پا رہے تھے تو اڈانی سے ہماری بات ہوئی انہوں نے ہمارا لون چکتہ کرنے کا پربند کیا اور اس کے قارن سے ہم نے دو میں سے ایک ائرپورٹ چھوڑ دیا یہ کسی دباؤ کے قارن نہیں ہے یہ ایک بیجنش ڈیل تھی اور بیجنش ڈیل ہماری اڈانی سے ہوئی اس میں ای ڈی کہاں سے آئی یہ کوویڈ کے ٹائم کے باد کا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہمارا معاملہ خراب ہوا تو نشی کان دوبے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ہیں انہوں نے راہل گاندی کے خلاب وشیش ادکار ہنن کا نوٹس لوگ سباد دیکٹ کو دیا ہے اور اب اس پر کمیٹی جانچ کرے گی اور اس نوٹس میں یدی راہل گاندی دوسری پائے گئے اور یدی کا تو سوال ہی نہیں ہے حالانکہ وہ سنسد تہہ کرے گی لیکن ابھی تک تو کانگریس کوئی اس کا جواب دے نہیں پائی ہے کیونکہ جو جی وی کے کمپنی کے وائس چیرمین ہے انہوں نے وسپشٹ کر دیا ہے انہوں نے ہی منع کر دیا ہے اگر وہی خود میڈیا میں آ کر کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس تو دباؤ بنایا گیا تھا تو تو ایک بات تھی لیکن انہوں نے خود کہہ دیا ہے اب راہل گاندی اس پر کیا ثبوت دیتے ہیں یہ ایک دیکھنا ہوگا اور اگر وہ ایسا نہیں کر پائے تو نچت جانیے کہ راہل گاندی ان کی سدستہ ہے وہ سماپت ہو جائے گی اس پہ آپ کو بتا دیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو راہل گاندی ہیں جس طرح کے بیان باجی کر کے اور اب تک بھاگتے رہیں ہم نے کئی بار دیکھا ہے انہوں نے آر ایس ایس پر بھی آروپ لگائے اس کے پہلے بھی انہوں نے آروپ لگائے اور کوٹ میں انہوں نے معافی مانگ لی لیکن اس بار شاید بھارتی جنتہ پارٹی ان کو چھوڑنے کے موڑ میں نہیں ہے اور اس لئے نشکان دوبے نے یہ وشیش انکار ہننڈ کا جو اپلیکیشن ہے وہ لوگ سباد یکش کو دی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا کاروائی کیا ہوگی بندے ماترم